دوستانی سنیما کا وہ نام جو اپنے ڈانس اپنی ادائیگی اور اپنے خوبصورتی کے لیے ہمیسا سبمان کے ساتھ لیا جاتا ہے تیش کی لاکھوں لڑکیوں کے لیے پریڑنا کا شروط ہے ویجنتی مالا دکشن بھارت کے ویجنتی نے تیش اور دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کا ڈنکا بجا دیا دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ایکٹریس ویجنتی مالا کے بیٹے کے بارے میں ویجنتی کا جنم اگست 1936 کو چین نائی میں رہنے والے ایک آیانگر برہمن پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ایم ڈی رمن اور ماں کا نام وسندرہ دیوی تھا ان کی ماں بھی اپنے جمعنی کے دگج ادھکارہ اور نرتیانگنا رہ چکی ہے چالیس کے دشک میں تمیل فلم انڈسٹری میں ویجنتی کی ماں وسندرہ دیوی کا بڑا نام تھا کیونکہ ماں ایک پرکھیات ابھی نیتری تھی اور ماں اکثر ویست رہتی تھی تو ویجنتی کی پرورش ان کی نانی یادوگری دیوی نے کی تھی نانی نے ویجنتی کو چھوٹی عمر سے ڈسپلین سے جیون جینا سکھایا تھا نانی چاہتی تھی کہ ویجنتی کو اچھی طرح سے نرتے سکھایا جائے ویجنتی کی کمر سیدھی رہے اس لئے ان کی نانی انہیں بشتر کی جگہ ہمیشہ ایک چٹائی پر سولایا کرتی تھی چھوٹی عمر سے ہی ویجنتی کی نرتی شکصہ شروع کر دی گئی تھی اس کولی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویجنتی بھرت نارٹیم کی شکصہ بھی لے رہی تھی ویجنتی مہس چار سال کی تھی جب سال 1940 میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ یہ اٹلی کے رازدھانے روم گئی اور وہاں سروچ عیسائی دھرم گروہ پوپ کے سامنے انہوں نے بھرت نارٹیم کے ایک پرستوطی دی تھی پندرہ سال کی عمر تک ویجنتی بھرت نارٹیم میں پارنگت ہو چکی تھی بھرت نارٹیم کے علاوہ کرناٹک سنگیت میں بھی ویجنتی نے دکھشتہ حاصل کی تھی اسی عمر میں ہی ویجنتی کو فلموں میں کام کرنے کا پہلا آفر بھی آیا تھا ویجنتی کے ماما وائی جی پارتھو سوامی بھی فلموں سے جڑے تھے وہ نہ کے والے کے ایکٹر تھے بلکہ تمیل نارٹک لے خک بھی تھے یہی وجہ ہے کہ تمیل فلمی سکسیتوں کا ویجنتی کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اپنے نرطی کوشل سے پندرہ سال کی عمر تک ویجنتی تمیل نارٹو میں بڑیا نام کر چکی تھی اسی لئے اس دور کے دگرش تمیل ڈائریکٹر ایم وی رامن نے ویجنتی کو اپنی فلم وجھ کئی میں کام کرنے کا آفر دیا لیکن ان کی نانی نے ان کی فلموں میں کام کرنے پر سخت اعتراض جتایا انہیں فکر تھی کہ اگر ویجنتی فلموں میں کام کرنے لگے گی تو اس کا نرطی اور پڑھائی چھوٹ جائیں گے مگر جب ڈائریکٹر ایم وی رامن نے نانی کو بھروسہ دلایا کہ فلموں میں کام کرنے سے ویجنتی کی پڑھائی نہیں چھوٹے گی اور ڈانس کے چلتے ان کی لوگ پریتا چوگنی ہو جائے گی تو نانی نے ویجنتی کو فلم سائن کرنے کی چھوٹ دے دی اس طرح سے سال 1949 میں وقجائی فلم سے ویجنتی کا فلمی سفر شروع ہو گیا اگلے سال یعنی 1950 میں ویجنتی نے جیوی دھام نام کی ایک تیلگو فلم میں کام کیا اور پھر سال 1951 میں آئی وہ فلم جس نے ویجنتی کو ہندی سنیما میں ایک زبردست اور مجبوط شروعات دلا دی یہ فلم تھی بہار اور یہ ویجنتی مالا کی پہلی فلم وقجائی کا بھی ہندی ریمیک تھی پہار سے میلی سفلتا کے بعد ویجنتی نے اپنے دھان ہندی فلموں کی طرف لگانا شروع کر دیا حالانکہ وہ دکشن بھارتی فلموں میں بھی پرابر کام کرتی رہی لیکن ویجنتی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہندی فلموں کے ذریعے وہ ایک بڑی آڈینس کے بیچ خود کو استحابیت کر سکیں گی اسی کا نتیجہ رہا کہ سال 1954 میں آئی ویجنتی کی فلم ناغین نے سفلتا کی ایک نئی عبارت لکھ دی یہ فلم اس جمانے میں بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی ویجنتی مالا کی نیزی جندگی کی بات کرے تو انہوں نے ڈوکٹر چمن لال بالی سے شادی کی تھی چمن لال بالی راج کپور کے پرسنل فیجیشین تھے اور پہلے سے شادی شدہ تھے پہلی شادی سے ان کے تین بیٹے بھی تھے ویجنتی مالا اور چمن لال کی ملاقات کا قصہ بھی بڑا تلچسپ ہے ایک دفعہ ویجنتی کشمیر میں ڈل جھیل پر کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی ایک سین کے دوران ویجنتی مالا ڈل جھیل میں گر پڑی اور بیمار پڑ گئی انہیں تتکال مومبئی لائے گیا اتفاق سے ویجنتی مالا کا علاج ڈوکٹر چمن لال بالی ہی کر رہے تھے علاج کے دوران ویجنتی مالا اور ڈوکٹر چمن لال بالی کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی پیار میں بدل گئی ڈوکٹر چمن لال نے اپنی پہلی پتنی کو تلاق دے دیا اور پھر ویجنتی مالا اور ڈوکٹر چمن لال بالی نے شادی کر لی اس طرح سے ویجنتی مالا بن گئی ویجنتی مالا بالی بیٹا بھی ہے ایکٹر ویجنتی مالا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے سوچندر بالی اور وہ بھی ایک ایکٹر ہے سوچندر بالی ساؤت فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے حالکہ سوچندر نے ہندی فلموں سے اپنا کریئر شروع کیا تھا لیکن ہندی سینیما میں انہیں کامیابی نہیں مل پائی سال 1986 میں ویجنتی کے پتی ڈوکٹر چمن لال بالی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے ویجنتی مالا کی عمر اب 85 سال ہو چکی ہے عمر کے اس پڑاؤ پر آ کر انہوں نے خود کو شوسل لائف سے بھی پوری طرح سے دور کر لیا ہے ویجنتی کے ایک لوتے بیٹے سوچندر نے شادی کر لی اور وہ خود بھی ایک بیٹی کے پتا بن چکے ہیں ہم ایشور سے پراتھنا کریں گے کہ ویجنتی مالا ہمیشہ صحت مند رہے ویجنتی نے بھارتی سینیما جگت میں اپنا یوگدان کیا ہے تو دوستو ابھی کے لئے پاس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھیں بائے بائے